عدلیہ کے کس اقدام نے سوچنے پر مجبوط کیا کیا بشرا بی بی سٹیج پر بیٹھیں گی؟ نسر جوید نے بڑے انکشاف کر دیئے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسر جوید عدلیہ میں حالیہ تبدیلی کے بعد ہونے والی اقدامات پر دبنگ تجزیہ پیش کیا پبلک نیوز کے پروگرام خبر نشر میں گفتکو کرتے ہوئے نسر جوید نے کہا کہ فل کوٹ کا علامیہ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا ہے کہ چیف جسی یحیہ فریدی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تقدس بحال ہو نسر جوید کے مطابق چیف جسی زیرے التوا کیسز کو اب بوجھ بھی کم کرنا چاہتے ہیں سینئر صحافی نے ایک اور بات کی نشان دہی کی کہ فل کوٹ جلاس میں ایسے ریجسٹرار بھی شریک تھے جو سکیوٹی سے متعلق چیزیں دیکھتے ہیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کچھ مقبول صحافی اور یوٹیوبرز جو عوام کو پسند ہیں اب سپریم کورٹ کے لان اور اہاتے میں ویڈیوز نہیں بنا سکیں گے نسر جوید نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے جیل میں دو وکلا کی صلحہ تو کروا دی لیکن اپنی بہنوں اور بشرا بی بی کے معاملات کو بھی ٹھیک کریں لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے راستی جدا ہو چکے ہیں سینئر صحافی نے کہا کہ بشرا بی بی پشاور چلی گئی ہیں اور نومبر میں جلسہ ہے اگر وہاں بشرا بی بی نے خطاب کیا یا صرف سٹیج پر بیٹھی رہیں تو یہ پیغام جائے گا کہ اب وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مل کر اپنے خاون کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گی میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کا پشاور جانا اور ان کے پہنچتے ہی جلسے کا اعلان ہونا اپنے طور پر ایک سیاسی پیغام دیتا ہے